الحمدللہ نحمد و نستعین و نصولی الى رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اور بزرگو لوگ ہم سے مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں تو آج کسی شخص نے مجھ سے تقدیر کے بارے میں سوال کیا اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کریں گے حالانکہ اللہ تعالی نے تقدیر کا علم انسان کو دیا ہی نہیں اور اگر جو تھوڑا وہ تقدیر کے بارے میں معلومات ہیں بھی تو بہت ہی ابتدائی قسم کی جو کہ انسان کو مطمئن نہیں کر دیں لہذا اس پر بحث کرنا بالکل بیکار ہے یوں سمجھنا چاہئے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے ڈاکٹر غلام ملک مرتضی ایک بہت بڑے عالم تھے میرے بچپن کی بات ہے ٹی وی پر ان کا ایک پروگرام لگا کرتا تھا اہدِ نصرات المستقیم کے نام سے تو وہ پروگرام میں نے ایک دفعہ دیکھا تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ تقدیر کے بارے میں بڑا عجیب نکتہ بیان کیا اور بڑی عجیب مثال سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ میں جو تھا جب میں دفتر جاتا تھا صبح صویرے تو میرے دفتر کے باہر ایک نجومی بیٹھا کرتا تھا میں ہمیشہ اس کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ علمی نجوم پر عمل کر رہا ہے جو کہ اسلام میں منع ہے اور حرام ہے ایک دن جب میں دفتر گیا تو وہ شخص جو نجومی تھا میرے پیچھے پیچھے میرے دفتر میں آ گیا آتے ساتھ ہی اس نے فوراں میری میز پر سے چیزیں ہٹانی شروع کر دیں میں نے اسے دیکھا تو اسے ڈانٹنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا نکلو دفتر ہو جو بھاگو یہاں سے تم کدھر اندر آ گئے ہو مجھے تو آدمی سے نفرت تھی اس نے کہا ملاند صاحب میری بات سنیں میں نے اسے کہا میں نہیں سنتا آپ کی بات نکل جئے یہاں سے اس نے فوراں کہ ایک چارٹ نکالا اور میری میز پر پیچھا دیا ایک پرچی اٹھائی کچھ لکھا اور روزہ رکھ دیا اٹھا کر کے میجے تجسس پیدا میں نے کہ یہ کیا ہے اس نے کہا ملاند صاحب یہ جو چارٹ میں نے بیچھایا ہے آپ دیکھ لیں کہ اس میں چالیس خانے بنے ہوئے ہیں اور ہر خانے میں ایک الگ چیز کا نام لکھا ہوا ہے آپ یہاں اتمنان سے بیٹھیں پرچی اور پینسل اٹھائیں ان چالیس خانوں میں سے جو آپ کا دل چاہے کچھ بھی لکھ لیں آپ وہی لکھیں گے جو میں نے لکھ کے یہاں رکھ دیا ہے میرے آکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھمبہ ہوا بڑی حیرت ہوئی تعجب ہوا میں بیٹھ گیا میں نے پرچی اٹھائی اور پینسل اٹھائی اب میں ان خانوں میں نظر دوڑاتا رہا دیکھتا رہا اور میں دل میں اب سوچتا ہوں کہ میں کسی ایسی چیز کا نام لکھوں جو اس بے حقوق جو اس بے حقوق نے نہ لکھا ہو آج میں اس کا علم نجوم غلط ثابت کر کے چھوڑوں گا آج میں اس پتا ہوتا ہوں اسے کہ علم نجوم کیا ہوتا ہے بھئی یہ تو اللہ کے اللہ عالم الغیب ہے اور تم علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو تو میں دل میں سوچتا رہا اور میں اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر بغیر کسی جبر کے ہر لحاظ سے میں آزاد تھا اور میں نے جو ہے ایک چیز کا نام لکھا اور فوراں اس کی پرچے اٹھائی وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کا حیران رہ گیا کہ اس نے وہی لکھا تھا جو میں نے لکھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے تقدیر کا معاملہ سمجھ آ گیا میں سمجھ گیا کہ جس طرح اس شخص کے پاس صرف ان چالیس خانوں کا علم ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میں چند منٹ بعد کیا لکھنے والا ہوں اپنی مرضی سے بغیر کسی جبر کی اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں پھر اکل استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح اللہ کو بھی معلوم ہے کہ ہم آنے والے زمانے میں اپنی مرضی سے اپنی اکل استعمال کرتے ہیں اپنی سوچ اور بیچار کرتے ہیں کیا کرنے والے ہیں بس اللہ تعالی نے پہلے سے یہی باتیں لکھ کے رکھ لیں یہی تقدی ہے تو دوستو بزرگو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تقدیر اللہ کا علم ہے ایک تو دیکھیں علماء کی بحث ہے علماء کے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں پھر تقدیر کے بارے میں اور طرح کی باتیں کرتی ہیں عام فہم معنوں میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو اس میں عالمانہ گفتگو عالموں کے ساتھ ہو سکتی ہے عام لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے اللہ تعالی آپ اور مجھے صحیح اس کام پر عمل کرنے کی تفیقیت ہے فرمائے حاضر مرام جزاک اللہ و خیرہ